بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتکران امید کرتا ہوں آپ خیرے ایسے ہوں گے آج کی ویڈی میں آپ کے سنے ڈالنس کے ریفریجنیٹر موجود ہے ایک میں کمپلین کے اوپر آیا ہوں تو یہ کمپلین میں بہت کروائی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوپر والے پورشن کے اوپر بالکل کولنگ اچھی خاصی ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے والے پورشن میں دوستو کولنگ نہیں آتی اوپر آئیس بھی بند رہی ہے بروف وغیرہ سارا کچھ بنا رہا ہے جو بھی چیزیں رکھتے ہیں اچھے سے وہ کول بھی کرتا ہے ان کو جماتا بھی ہے تو اوپر والا پورشن بالکل اے ٹو زیڈ پرفیکٹ کام کرتا ہے اور جب بات کرتے ہیں نیچے والے پورشن کی تو نیچے والے پورشن میں کولنگ نہیں ہوتی اکثر یہ شکایت دیکھنے کو ملتی ہے اور اکثر یہ کمپلین ہمیں زور شور سے کروائی جاتی ہے تو مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں اگر تو آپ کے ریفریجریٹر میں کچھ دنوں سے نیچے والے پورشن سے کولنگ ختم ہوئی ہے ایستہ ایستہ وہ اوپر سے بھی چھوڑ گیا ہے تو پھر اور فارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ریفریجریٹر اوپر بالکل اوپر والے پورشن میں بالکل پرفیکٹ کولنگ کر رہا ہے زبادست کر رہا ہے اور نیچے والی پورشن میں دوستو کولنگ وہ نہیں کر رہا یا مستقل اس طرح سے ہی آ رہا ہے تو پھر اس کا اور مسئلہ ہوتا ہے اس سے ریفریجریٹر کا بھی کوئی یہی سین ہے کہ اوپر والے پورشن بالکل صحیح کام کرتا ہے اور نیچے کولنگ نہیں لے آتا تو اگر آپ کے ریفریجریٹر میں بھی یہی مسئلہ ہے تو ہم اس کا آج حل کریں گے تو ایک لوگ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ریفریجریٹر دیوار کے ساتھ تو نہیں لگا ہوا اگر دیوار کے ساتھ ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر تھوڑا سی اس کی ہوا کی کریسنگ آپ نے دینی ہے تو یہ بات بھی اگر آپ کر لیں اس کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے تو ایک بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مستقیل اگر نیچے کولنگ نہیں آ رہی اوپر ٹھیک کر رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے تو ہم نے یہ پنچ پلاس آپ کے سامنے لگائی ہے اس کو ہم ریپیئر کریں گے تو آگے ہم نے ایک وال لگایا ہے پنچ دوستو پلاس لگا کر کیا کہ اس کی جو اندر گیس ہے تو وہ بھی برقرار رہے آگے یہ پنچ ہو ہوتا ہے ویڈو ہوتا ہے اس کو کاٹ کر ہم نے وال لگایا ہے تھا کہ ہم اس کو ایزلی چیک کر سکیں ٹیسٹ کر سکیں تو یہ وال لگانے کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں ویڈلنگ کرنے کے بعد وال لگا کر آپ نے دوستو گیج اٹیج کر دینی ہے جو کہ گیس والا میٹر ہوتا ہے تو جو پنچ ہو تھا اس کو آپ نے اس طرح سے پلاس ڈالنا ہے اور پلاس ڈال کر احتیاط سے جو پنچ والا عیسہ ہے یہاں سے آپ پلاس کو دبائیں گے تو پنچ ہو ہوتا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اندر سے گیس جو ہے آپ ایزلی دوستو ٹیسٹ کر سکیں گے اگر آپ نے چارج کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس دوران آپ اس کو لیکے جو گیرے ٹیسٹ کر لیں جو آپ نے ویڈ کی ہے یہ پنچ والا عیسہ آیا کہ وہ لیک نہ ہو اس چیز کو تسلی سے چیک کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی گیس دوستو پوری کرنی ہے کیونکہ اس میں گیس کی کمی ہے تو یہ دیکھ لیں آر وان تیری فور کا سلنڈر ہے اور کمپریسر کے اوپر بھی آپ نے پڑھنا ہے کہ کون سی گیس ہے تو یہ دیکھ لیں میں آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا آپ اگر ویڈیو کو روک کر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھا آر وان تیری فور کمپریسر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو اس کے آپ نے وہی گیس ڈالی ہے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اگر یہ آر سکس سلنڈر ہے تو پھر آپ اس کو ویڈ نہیں کر سکتے اگر آر وان تیری فور کی ہے یا آر بارہ کی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے دوستو ویڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آر سکس سلنڈر ہوگی تو اس کو بلاسٹ ہونے کا خطر ہوتا ہے اس کا اور طریقہ کار ہے تو اس طرح سے آپ نے گیس اس کو دے دینی ہے اس تیس 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 سے اور کچھ دیر کے لیے اس کو چلتے ہوئے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھ لیں تقیباً لگ ہوئے اس کو کوئی پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں گیس دیوئی کو اور یہ چل رہا ہے اور چلنے کے بعد ہم اس کو دوستو کھول کر چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا یونٹ ٹھیک بھی ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پہلے نیچے والی پلیٹ کے اوپر سارا پانی آ رہا تھا اب آپ کے سامنے ساری آئس جمگ رکی ہے برف بن گئی ہے اور اچھے سے یہ کولنگ بھی دوستو کرنے لگ گئی ہے ہم نیچے بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو بلکل یہ کمپلیٹ دوستو کلیئر اس کا کام ہو گیا ہے اور ایک بہت امپورٹن بات جو ہے کہ اینڈ میں میں کو بزاتا جاؤں تو جب آپ نے یہ سارا کام کر لینا ہے کرنے کے بعد یہ وال کے اوپر دوستو ایک کیپ لگی ہوتی ہے کیپ کے اندر ایک چھوٹی شیل ہوتی ہے وہ آپ نے لگا کر اچھے سے اس کو پلاس سے ٹائٹ کر دینا ہے تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا آئی ہوپ کہ ایس کی ویڈیو کو پسندے ہوگی اللہ حافظ